جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو جہاں سپریم کورٹ میں ان دنوں بہت اہم کیسز سنے جا رہے ہیں بہت اہم کیسز سپریم کورٹ پہنچے ہوئے ہیں وہاں ایک اور بہت اہم کیس سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اور وہ کیس ہے جسٹس شوکت صدیقی کا یہ کیس اس لیے اہم ہے کہ اس میں جسٹس شوکت صدیقی نے آئی ایس آئی پر ڈائریکٹ الزام لگایا ہے نہ صرف الزام لگایا ہے بلکہ کہا ہے کہ جنرل کمر جوید باجوا کو اور جنرل فیض حمید کو فریق بنایا جائے مطلب سپریم کورٹ بولایا جائے یہ کیس ہے کیا اور اس کا پس منظر کیا ہے اس پر بعد میں آتے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلمان برطانیہ میں کیس کریں گے ہمیں پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا عمران خان کو ہو سکتا ہے سائیفر میں فانسی دے دی جائے لہٰذا اس سے بچنے کے لیے نہ صرف ہم برطانیہ میں کیس کریں گے بلکہ ڈانلڈ لوگ کے خلاف امریکہ میں کیس کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سائیفر پر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی کوریج پر پبندی لگا دی گئی ہے مطلب سائیفر کے حوالے سے اب الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر کچھ نہ پبلش ہو سکے گا نہ دکھایا جا سکے گا اور یہ تو آپ کو پتا چالی گیا ہوگا کہ سائیفر کیس کو ان کیمرہ کر دیا گیا ہے اور ان دونوں پبندی اور ان کیمرہ مطلب خفیہ کیس چلانے اور پبندی لگانے کے خلاف طریقہ انصاف عدالت جا رہی ہے اب واپس آتے ہیں جسٹس شوکت صدیقی کیس پر جسٹس شوکت صدیقی اسلامباد ہائی کورٹ کے جج تھے بہت دبنگ جج اور اپنے فیصلوں کے حوالے سے بڑے دبنگ جج دوہزار پندرہ میں ان پر ایک کیس بھی بنا تھا سپریم جوڈیشل کانسل میں کیس گیا تھا اور ریفرنس بنا تھا اور وہ ریفرنس یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے نجایت تجاوز کرتے ہوئے سرکاری گھر کی تزین و عرائش پر لاکھوں روپے خرچ کیے تھے یہ ابھی کیس سپریم جوڈیشل کانسل میں تھا کہ انہوں نے راولپندی بار میں ایک تقریر کی اور ایک انکشافات بھری تقریر کی اور اس میں آئی ایس آئی پر الزام لگایا کہ آئی ایس آئی مجھ پر دباؤ ڈالتی ہے آئی ایس آئی نے مجھے کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا ہمارے مرضی کے کچھ فیصلے کر دیں اور ہم آپ کو اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس بنا دیں گے اس تقریر کے بعد شکایت گئی اس تقریر کی کیونکہ انہوں نے پبلکلی ایک جج ہوتے ہوئے ایک ایجنسی پر الزام لگایا تھا شکایت گئی سپریم جوڈیشل کانسل میں ساکب نصار صاحب جیف جسٹس ہوا کرتے تھے ان کی صدارت میں سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس ہوا اور آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے تحت صدر مملکت سے انہوں نے درخواست کی کہ شوکر صدیقی کو برطرف کر دیا جائے شوکر صدیقی صاحب کو برطرف کر دیا گیا اور پھر اس برطرفی کے خلاف شوکر صدیقی نے اپیل کی سپریم کورٹ میں حالانکہ ایک رائے ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہوتی لیکن انہوں نے اپیل کر دی اور وہ اپیل پڑی ہوئی تھی پچھلے پانچ چھ سالوں سے سپریم کورٹ نے شنوائی نہیں ہو رہی تھی اب وہ کیس اوپن ہوا ہے فائزی سکازی کی سربراہی میں چار رکنی بینٹ سن رہا ہے کیس اور اس میں شوکر صدیقی صاحب ایک تو اپنی برطرفی کے حوالے سے وہ کیس ہے ان کا اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ الزام لگا رہے ہیں کہ آئی ایس آئی مقدموں پر اثر انداز ہوتی ہے اپنی مرضی کے بینچ بنواتی ہے اور مجھ پر آئی ایس آئی دباؤ ڈالتی رہی کہ میں ان کے مرضی کے فیصلے کروں اور میرے گھر جنرل فیض حمیب جو اس وقت ڈی جی سی تھے بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بنے وہ اور ان کے ساتھ برگیڈی رامے جو اس وقت سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کے تھے وہ دونوں آئے تھے اور مجھ سے بات کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے مجھے آفر کرنے کے لیے اور شوکت صدیقی نے جنرل باجواج جنرل فیض حمیب سمیت فوجی افسروں اور اپنے سابقا چیف جسس انورکاسی کو فریق بنایا اور کہا ہے کہ ان کو بلایا جائے اور یہ بھی اس کیس کا حصہ بنے بہت اہم کیس ہے بڑا سنگین الزام ہے چیف جسس نے کہا اور ٹھیک کہا کہ ادارے برے نہیں ہوتے آئی ایس آئی پر ہمیں فخر ہے آئی ایس آئی کی خدمات پاکستان کے لیے ہمیشہ سے یادگار ہیں اور ایجنسی بے ایسیت ایجنسی آئی ایس آئی پر چیف جسس نے کہا کہ فیشن بن گیا ہے اداروں کو بدنام کرنا لیکن انڈیویجول یا ذاتی ایسیت میں لوگ اداروں کو بدنام کر دیکھتے ہیں تو اب شوکر صدیقی صاحب گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ اور انہوں نے جن کمر جوید باجوا اور جن فیض حمید کو بلوایا ہے اب ایک تو یہ اس میں ایک جو لائن ہے وہ یہ ہے کہ شوکر صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جن فیض حمید نے کہا تھا کہ مریم نواز اور نواز شیف کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا اب شوکر صدیقی صاحب کو جہاں تک میں جانتا ہوں آنیسٹ جاج ہیں لیکن ایک ان کا لنک بھی ہے وہ عرفان صدیقی صاحب جو نواز شیف صاحب کے ترجمان بھی ہیں قریب بھی دوست بھی ہیں ان کے سینیٹر بھی ہیں ان کے فرسٹ کزن ہیں بھائی ہیں ایک طرح کے اور اس حوالے سے بھی طریقہ انصاف کے لوگ یا دوسرے دھڑے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نواز شیف صاحب کا ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں لیکن شوکر صدیقی صاحب کے بارے میں جیسے میں نے کہا رہا ہے کہ بہت آنیسٹ جاج رہے اب ایک طرف نواز شیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا وہ ہر دوسرے دن کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا دوسری طرف شوکر صدیقی صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں کہا جا رہا تھا کہ نواز شیف کو اور مریم نواز کو جیل میں ڈالنا ہے اب نواز شیف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں انتقام نہیں چاہتا ہے اتصاب چاہتا ہوں اب اگر اس سارے کو اکٹھا کیا جائے شوکر صدیقی صاحب کا کیس بھی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نواز شیف صاحب کو اس وقت سپریم کورٹ چلے جانا چاہیے کیس آلڈی کھلا ہوئے اس میں ان کا بھی ذکر ہے مریم نواز کا بھی ذکر ہے اور اس میں ایجنسی کا بھی ذکر ہے اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایجنسی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھی اس دور میں اور بینچ اپنی مرضی کے بنواتی تھی اس دور میں تو اب نواز شیف صاحب کو جو اتصاب چاہتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں میرا تو یہ پکا یقین ہے کہ وہ اتصاب اتصاب نہیں چاہتے کیونکہ بیانیاں لیسیں مقبولیت لیسیں پرفامس لیسیں بات کرنے کوئی ہے کوئی نہیں کوئی روڈ میپ ہے نہیں کوئی پالیسی نہیں کوئی ویجن نہیں تو بس وہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ انتقام نہیں اتصاب چاہتا ہوں مجھے کیوں نکالا دو ہی باتیں کرتے جا رہے ہیں مجھے کیوں نکالا اور میرے دور میں پاکستان خوشحال تھا تو اب میں تو خوش آمدید کہوں گا نواز شیف صاحب کہ اگر آپ اتصاب چاہتے ہیں تو سپرین کورٹ چلے جائیں اور جہاں شوخص صدیقی درخواستے ساتھ ایک اپنی درخواست میں کہ چیف جسل صاحب اسی بینچ میں مجھے کیوں نکالا سے آج تک سارا کچھ اسی بینچ میں میرا بھی سنیں 있잖아요 مالکارگل کمیشن بناوں گا اور پھر گئے جیسے وہ کہتے تھے کہ میں ڈاؤن لیکس کے کرداروں کو بے نکاب کروں گا مگر پھر گئے جیسے وہ کہتے تھے نہیں تھی کہ میں مارشل لا کے کچھ کرداروں کو بے نکاب کروں گا اور مکر گئے جیسے دوہزار چودہ کے دھرنوں کے کرداروں کو بے نکاب کروں گا اور پھر مکر گئے اسی طرح اس بار مکرے نہ بلکہ جائیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ سے درخواست کریں کہ اسی بینچ میں یا کوئی نیا ٹرٹ کمیشن بنائے اور سارے سب کچھ کا سامنے آئے اور پتا چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور پینامہ لیکس آئیں ان میں ان کے بچوں کا نام آیا اس کے بعد نواز شیف جائیں سپریم کورٹ اور کہیں کہ سپریم کورٹ اس وقت کی سپریم کورٹ پر کوئی اثر انداز ہوا جی آئی ٹی جب بنی تھی پینامہ لیکس اس پر اگر کوئی اثر انداز ہوا اتصاب عدالتوں پر کوئی اثر انداز ہوا اس کا پتا لگانے کے لیے ہوا یا نہیں سپریم کورٹ پر اثر انداز ہوا یا نہیں جی آئی ٹی پر کوئی اثر انداز ہوا یا نہیں اس کی تحقیق کریں یہ نواز شیف صاحب کو سپریم کورٹ جانا چاہیے ورنہ یہ بیانات دینے سے کوئی فائدہ نہیں جائیں اور کہیں اور تاکہ پتا چلے کہ اس وقت سپریم کورٹ پر کوئی اثر انداز ہوا یا نہیں اس وقت جی آئی ٹی پر کوئی اثر انداز ہوا یا نہیں اس وقت حساب عدالتوں پر کوئی اثر انداز ہوا یا نہیں ان کو سزائیں ہوئیں ایکچول سزائیں ہوئیں یا دلوائیں گئیں یہ ایکچول نہائل ہوئے اور جیل پہنچے یا نہائل نہائل کروائے گئے اور جیل بھیجوائے گئے اور پھر یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ خاجہ آصف کیوں کہہ رہے ہیں دوہزار انیس میں ہم سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا تھا اور کیا تھا پہلے پنجاب لے لیں پھر مرکز لے لیں تو وہ اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ دوہزار انیس میں اسٹیبلشمنٹ انسیکیوں رابطے کر رہے تھے اور یہ کیوں کر رہے تھے پھر قرآن پر حلف لے کر انہوں نے جنل باجوہ کو ایکسٹنشن کیوں دی وہ جنل باجوہ جو ان کے خیال میں ان کی حکومت عمران خان کو لانے اور ان کو گھر بھیجوانے کے ذمہ دار تھے پھر یہ کیسے باہر گئے لندن اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے خاجہ سب کہہ رہے ہیں تو وہ کیسے گئے جانلی میڈیکل ریپورٹوں پر وہ کیسے گئے اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے اور پھر لندن میں کن سے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے پھر لندن پلان جھوٹ ہے یا سچ ہے جو عمران خان کہتے ہیں کہ لندن پلان بنایا تھا اور اس میں نوازشی کی واپسی ہو جھوٹ ہے یا سچ ہے اس کی تحقیق بھی سوا سال سوا سال میں سپریم کورٹ جی آئی ٹی اتصاب عدالتوں کی مینط و مشکت کے بعد جو سزائیں ہوئی تھیں اور جس میں قطری خات جناب سپیکر کیلبری فاؤن جھوٹھی ٹرس دی جھوٹھی تقریریں ٹی وی تقریریں جھوٹھیں انٹرویوز بچوں کے وہ ان ساروں کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ واپسی پہ نوازشیف صاحب کے ترونجہ دنوں میں 53 دیر میں مفروضی ختم ہو گئی مجرم پن ختم ہو گیا ہے الازیزیا ختم ہو گیا ایون فیلڈ ختم ہو گیا فلیکشپ ختم ہو گیا تو یہ سب کچھ اتنے وی ای پی طریقے سے کیسے ختم ہوا اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو ازار اٹھارہ سے لے کر دو ازار تیج تک کی تحقیقات ہونی چاہیے یا نوازشیف صاحب اس وقت سچے تھے یا آج سچے ہیں یا اس وقت نوازشیف صاحب کو صحیح سزائیں ملی تھی یا آج ان کو صحیح ریلیف مل رہا ہے تو اس ساروں کی میں تو اس بات پر کروی نہیں سو کہ الازیزیا ایون فیلڈ اور فلیکشپ کو دیکھوں تو ان کو صحیح سزائیں ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے جو سوال پوچھے گئے تو اس ایک سوال بھی جواب نہیں دے سکے لیکن پھر بھی اگر نوازشیف کہتے ہیں کہ اتصاب ہونا چاہیے اور شوق حدیقی صاحب بھی اسی دور کی بات کر رہے ہیں تو یا تو فائد عیسیٰ قاضی صاحب کو ایک درخواست دیں اسی بینچ میں مجھے بھی سنا جائے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تیس تک جو کچھ ہوا ہے یا پھر ان کے نئے بینچ بنانے کی یا ٹروٹ کمیشن بنانے کی درخواست کر دیں لہٰذا جانا چاہیے انہیں سپریم کورٹ اور یہ بات عدالت میں لانی چاہیے اور کمیشن بننا چاہیے ادروائز یہ جو ہوائی فائرنگ ہے یہ نہ کریں کیونکہ اس پر ان کوئی اعتبار نہیں کرے گا کیونکہ اب تو وہ واپس آ چکے ہیں اور حالات ان کے کنٹرول میں لیول پلینگ فیلڈ ان کے کنٹرول میں اترازوں کا پلڑا ان کے کنٹرول میں ساری ہوایں ان کی مرضی سے چل رہے ہیں یہ چلے جائیں سپریم کورٹ تاکہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تیس تک ہر چیز کی تحقیقات ہو سکتے ہیں پاکستان زندہ دونے